مریم اور اگزیب جس بھی تقریب میں جاتی تھی پھول نے شاور کیا جاتے تھے ہار پینے جاتے تھے جو میڈیا مالکان ہوتے تھے وہ کس لیے ہوتے تھے وہ اس لیے کہ کھابا آ رہا تھا کھانے کو مر رہے تھا اور آگے آجے میں چند جو پاکستان کے اندر بڑے صافی ہیں ان کے نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو عمران خان کے دور حکومت میں تو بڑی مگاہی نظر آتی تھی لیکن جیسے ہی پیڈیم کا دور آیا تو ان کو مگاہی نظر نہیں آتی تھی نہ ان کا توار ادار میں چکر لگتا تھا نہ جو ہے لونڈے لپاڑوں کا جو ڈولر ہے وہ مہنگا ہوتا تھا تو ان لوگوں کے میں آپ پہ ذرا نام بتانے لگا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ عزت ماب آشمش رازی سوہیل وڑائج کامران خان حامد میر سلیم صافی تلت حسین کامران شاد مجیب رحمان شامی منیب صاحب آدل شازیب شازیب خانزادہ آدل عباسی جوید چودری نجم سیٹی منصور علی خان آمر میر مرتضی سلنگی غریدہ فروقی مبشر رقم محسن بیگ عمر چیمہ آزاد سید نصر اللہ ملک بین سلیم کامران یوسف اور آمر رانہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان کے دور حکومت میں مگائی بہت نظر آتی تھی لیکن جیسے ہی پیڈیوم کا دور حکومت آیا ان کو مگائی نظر آنا بند ہو گئی یہ وہ افیشل ڈاکومنٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرینٹ میڈیا کو تقریباً تین عرب رपیہ، ایکٹرونیک میڈیا کو چار عرب رपیہ، اگر دیجٹل میڈیا کو ایک عرب 23 کروڑ رپیہ دیجٹل میڈیا کو یہ کون سے وہ دیجٹل میڈیا کے لوگ تھے جن کو ایک عرب 23 کروڑ رپیہ جاری کیا گیا اور آؤٹڈ دور تقریباً ت Thirty LOL پر یہ ملکے سارا بنتا ہے دس عرب رپیہ یعنی کہ ایک ہزار کروڑ رپیہ اب اندازہ لگائیں ایک ہزار کروڑ بھئی ایک دو چار کروڑ نہیں چار سو پانچو کروڑ نہیں ایک ہزار کروڑ پوچھے کسی غریب سے کہ ایک کروڑ کتنا آتا ہے اس کی چھے نسلیں لگ جائیں کہ اس کی ایک کروڑ نہیں کما سکتا اور یہ غریب پاکستانیوں کا دس عرب رپیہ میڈیا کے موں میں ڈالا گیا تاکہ سب اچھا کی رپورٹ دی جائے اور کاشا باباسی نے پیپس پارٹی کے ایک وزیر سے پوچھا کہ آپ نے عربوں رپے کے عبامی اشتیار دیئے آپ بھی کبینہ کے حصہ رہے ہیں یہ فیصل کریم کنڈی سے سوال ہوا تو آگے سنہوں نے جواب دیا کہ جی اس کا جواب تو مریم آرنگ زیب دیں گی کیونکہ وہ انفرمیشن کی انفرمیشن منیسٹر تھی ہمیں تو نہیں پتا ہم تو اپنا لوٹ رہے تھے آگے آجے ہم ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ شاہزیب خان زیادہ کے ایک ٹویٹا عمران خان کے دوری حکومت کا یہ الزام لگا گیا تھا عمران خان کے دوری حکومت میں کہ وزیر اطلاق و نشریات نے اپنے نیچے ایک ونگ بنایا ہے اور سوا چار کروڑ کتنے سوا چار کروڑ سوا چار کروڑ پر ایک خرج سے ایک سوشل میڈیا ونگ بنایا ہے سوا کہاں سوا چار کروڑ اگر بنایا بھی تھا اور کہاں ایک ہزار کروڑ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے لوٹا گیا لیکن یہ شاہزیب خان زیادہ کو ابھی تک نظر نہیں آیا ابھی تک اس کے اوپر پروگرام نہیں ہوا آگے آجے ایک اور بڑا کٹا چٹا کھلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سولر پینل کو پاکستان میں درامت کرنے پر تہتر ارب رپے کی منی لونڈرنگ کی گئی ہے تہتر ارب رپے کی بیس رب نہیں تھا ہمارے پاس سیلیکشن کروڑنے کو اور تہتر ارب رپے اب سوچیں ذرا شباسی ساتھ ترکی جاتے تھے تن کے بیٹے سلمان شباس کیوں بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ بزنس مینس کے ساتھ کیوں کیونکہ سولر کا کاروبار کرنا تھا اور ایک اور بڑی ہم بات سامنے آئی ہے یہ جیو کی خبر بھائی میں نہیں بتا رہا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ درہ گھوڑ سے دیکھئے گا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اٹھارہ ہزار ایک سو ارب رپے کے قرضے لئے گئے چورتالیس مہینوں میں اٹھے والی لائنوں میں لگ کے بجلی قبیلوں میں لگ کے عوام صرف زرالت ہوئی ہے اور عوام کا کچھ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ راؤف کلاسرا کا شوک کے اندر ایک سابق اڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی ہے انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہا جی میں کبھی قسم نہیں اٹھاتا لیکن میں آج اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سابق وزیر الداخلہ نے ستائیس ارب رپے پاکستان سے ایک جہاز میں رکھ کے باہر بیجا تھا اس بندے نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ بیجا تھا اور وزیر الداخلہ کا نام نہیں اس نے بتایا انہوں نے کہا جی میں وزیر الداخلہ کا نام نہیں بتاؤں گا تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان کو کس بے رحمی کے ساتھ لوٹا گیا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دس ارب رپے پیس صرف میڈیا کے موم میں ڈال دیا میڈیا آلے چکے پرائز اچھا کی رپورٹ دیں یہ نہیں بتانا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میڈیا کو کیسے نظر آنا تھا بھائی میڈیا کی انکو پر پٹی بندی ہوئی پیسو کی میڈیا کو تو نظر نہیں آنا تھا اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیئے آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت پاکستان کے عبام اور پاکستان کے ایداد